اسلام علیکم وزیدانے میں نے آپ کو آپ کے دوست آپ کے بھائی تیر افیجاس کا سلام میں میت کرتا ہوں جہاں کئی میں ہوں گے اپنے لکھانے کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کر رہوں گے آج کا ٹاپک بڑا دلچسپ ہے کہ پروپرٹی کو بائی کرتے ہوئے یا اپنی انویشمنٹ کرتے ہوئے یا جس کے تھرو آپ انویشمنٹ کروا رہے ہیں کیا آپ کو ایک بڑی کمپنی کے تھرو اپنی انویشمنٹ کرنی چاہیے یا کسی بھی آدمی سے جو کہ سولو کام کر رہا ہے یا ایک چھوٹے آسٹر سے بیٹھا ہے اس کے تھرو اپنی انویشمنٹ کرنی چاہیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو انویشمنٹ کرتے ہیں اگر آپ انویشمنٹ کرنی ہے پاکستان میں چاہے سوسائٹی میں کرتے ہیں یا چینجیبل پلوٹ میں کرتے ہیں جو میڈل مین ہے نا اس کی سرویسز آپ کو لینی ہی لینی یہ ریالیٹی ہے چاہے سوسائٹی میں انویشمنٹ کرتے ہیں چاہے آپ کسی پلوٹ کی طرف جاتے ہیں آپ کو ایک بندہ تو چاہیے جو آپ کو یہ سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں آپ خود تو ڈریکٹ نہیں جا سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تب تو بالکل بھی نہیں کروا سکتے ہیں تو آپ کو دیفنیٹلی کوئی نہ کوئی ڈیلر تو چاہیے کوئی انویشمنٹ کنسلٹنٹ چاہیے اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیفنیٹلی آپ کروڑ پے کی پروپٹی لے رہے ہیں کروڑ پے آپ کو پہلے ایڈوانس دینا ہے اٹلیس دس پندہ بیس لاکھ روپے تا ٹوکن جمع کروانا ہے وہ پیسے آپ کو کسی نہ کسی کو دینے ہیں تب آپ کی ڈیل ڈن ہوگی اور پھر جب بھی آپ کی ٹرانسفر ہوتی ہے پھر آپ جاتے ہیں پروسس میں اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ پندہ بیس لاکھ روپے جو دینے ہیں انیشیل امانگ یا جیب سے پیسے جب کسی کو دینے ہیں تو وہ پریفر کرتے ہیں جی بڑا سا آفیس بناو اسلامباد میں بلو ایری میں بڑا سا آفیس ہو بڑا آلی شان آفیس ہو اور اس آفیس جاتے ساتھ ہی دل خوش ہو جائے وہ اس جگہ پہ جا کے اپنی پیمنٹ بڑے دھرلے سے دینا پسند کریں گے چاہے اس کو چیکے دے دیں یا آنلین ٹرانسفر کر دیں اور وہ ایک بڑے ہارٹ کوپی پر یا بڑے ہی زبردست فوٹوگرافک پیپر پر اپنی ریسیونگ بنا کے اپنی سٹم لگا کے آپ کو دے گا بہت خوش ہو جائیں گے بہت بہت بڑی کمپنی پیسے نہیں ہیں یہ پیسے نہیں ڈھوپتا ہے یہ مائنڈ سیٹ لوگوں کا بن گئے میں آپ کو ایک بات سچی بتاؤں کہ اس وقت اسی سے نوے پرسند تک جو لوگ ڈیفارل کر رہے ہیں وہ یہی کمپنی ہے جو بڑی بڑی کمپنی تھی جنہوں نے علی شان اپنے آفیسز بنائے ہوئے تھے اور کیا ٹیکہ بنایا تھا ڈیفارل نہ وہی کر چکے ہیں وہی لوگ آپ کو کروڑوں پر لے کر بھاگ گئے تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا میں اوورال ایک کونٹیکس میں بتا رہا ہوں کہ بڑا آفیس ہو بڑی کمپنی ہو اس میں ہم جا کے پیسہ دینا پروفر کریں گے پاکستان کے کونٹیکس میں فراڈیو کو پتا ہے کہ لوگ اسی فارمٹ میں آکے دینا پیسہ پسند کرتے ہیں اس لیے وہ آپ بھی لوگوں کا پیسہ اٹھا کے وہ آپ بھی کے پیسوں سے اتنا بڑا بینچر کھڑا کر کے آپ بھی کو دکھا کے مزید آپ بھی سے پیسہ لے لیتا ہے تو اوورال میری ذاتی رائی یہ ہے کہ جب بھی آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ نے کمپنی کو نہیں دیکھتے آپ جو انویسمنٹ آپ کو کروا کے دے رہا ہے آپ اس کی آنسٹی ڈیٹرمنیشن اس کے پورٹ فولیو کو دیکھتے ہیں وہ بڑی کمپنی کا مالک ہے وہ چھوٹی کمپنی کا مالک ہے اپنی فرم چلاتا ہے کسی فرم میں کام کرتا ہے وہ جو بندہ ہے نا وہ جو سیلز اگزیکٹیو ہے وہ جو انویسمنٹ کنسلٹنٹ ہے اس کا آپ کے ساتھ آنسٹ ہونا وہ ضروری ہے پیسے کمانا کوئی بری بات نہیں ہے اگر وہ ایک کروڑ کی چیز کو بیچ رہا ہے آپ کو اور وہ اس میں دو پرسن کمیشن بھی لے رہا ہے یا تین سے چار لاکھ روپے بھی آپ سے لے رہا ہے اس کا حق بنت ہے دے دیجئے کیونکہ کروڑ پہ کی ڈیل بھی تو کر رہا ہے کل کو آپ بیچیں گے تو کونسا کروڑ کا بیچنا ہے ڈیٹھ کروڑ کا آپ نے بیچنا ہے بات میں تو دو چار لاکھ روپے اس کا حق بنت ہے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو کنسلٹنٹ آپ کو ایڈوائز دے رہا ہے اس کا پورٹ فولیو کیا ہے اس کا پورٹ فولیو کیا ہے وہ ایک کروڑ پہ آپ اس کو دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی انڈیشمنٹ کریں تو what is his پورٹ فولیو اس کی نولیج کیا ہے اس کی ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ کیا ہے اس کی سٹرگل کیا ہے اس کا اوورال کرزما کیا ہے اس کی پروفیشنل نولیج کیا ہے اور پروفیشنل امدزم اس میں کتنا ہے doesn't matter کہ وہ اپنی چھوٹی کمپنی کا مالک ہے بڑی کمپنی کا مالک ہے چھوٹے سا دفتر میں بیٹھتا ہے بہت بڑے دفتر میں بیٹھتا ہے نوے فیصد فراڈ تو بڑے دفتروں نہیں کر دیا چھوٹے چھوٹے چھوٹی جن کی کمپنی تھی جو کہ یار فریلانسر تھے انہوں نے کوئی فراڈ نہیں ان کا فراڈ نظر ہی نہیں آ رہا میکسیمم فراڈ اٹھا کے دیکھ لیں مارکیٹ میں بڑے بڑے نام اٹھائیں گوگل کریں کمپنیاں فراڈ کریں آپ دیکھیں گے کمپنی کے آفیس ہی دیکھیں گے نا تو آفیس دیکھ کے ہی کہیں گے یار کتنا بہترین آفیس تھا ہم بھی میں بھی جب جاتا تھا ڈیفنٹ لوگوں سے ملنے مجھے بھی کافی لوگ بلاتے تھے ہماری انویسمنٹ کنسلٹسی کریں یہ کریں وہ کریں میں جب ان کا آفیس دیکھتا تھا تو میرے بھی بہتا تھا آفیس اتنا بڑا ہے تو یہ کانڈ ڈیفولڈ کریں گے وہ بڑے بڑے آفیس والے ہی نے ڈیفولڈ کی نائش میں پہنچے ہیں میرے تو بڑے ذاتی تعلقات والے ہیں جن کے ساتھ جنہوں نے یہ کیا ہوا ہے تو اوورال جو ہے ذاتی تعلقات میں کیا میرے سے تو پیسے دیفنٹلی میری ایڈوائیس پہ تو پیسے انہوں نے لوگوں کے نہیں مارے وہ بھی فسے میں آویلیبل ہے مارکیٹ میں بیٹھے میں لیکن جو انہوں نے مین سٹریم ایک اپرچونٹیو کو ویل کرنے کے لیے ایک انہوں نے ایک ڈیریکشن کو اپنایا تھا نا وہ اس میں بیڑا غرق ان کا ہو گیا ہے تو پیسے ان کی جیب میں گیا ہے یا انہوں نے جس کو دیا تھا وہ لے کے چلے گیا ہیں لیکن وہ بھی ڈیفولڈ کی نائش میں ہیں تو یہ ریالیٹیز ہیں تو اوورال میری ایڈوائیس یہ ہے کہ اگر آپ نے انرشمنٹ کرنی ہے تو بڑی کمپنی کو مت دیکھیں جو بندہ آپ کو ایڈوائیس کر رہا ہے اس کی کیلکولیشنز کیا ہے اس کی نولیج کیا ہے اس کی اوورال جو ہے پرسنیلیٹی کیا ہے اس کا کرزما کیا ہے اس کا پروفیشنلیزم ایٹیٹوٹ کیا اس کی ڈیرمنیشن کیا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اپنی انویشمنٹ کرتے ہیں اگر آپ ایک رائٹ پرسنٹ کو چوز کر لیتے ہیں نا انویشمنٹ کرنے کے لیے وہ صرف ایک ڈیل میں آپ کے کام نہیں آتا وہ زندگی بھر تک آپ کو آفٹر سروسز آفٹر سیل سروسز یہ باقی سروسز بھی پروائیڈ کرتا رہتا ہے آپ میں یاد رکھئے گا اپنا بہت طرح خیال رکھئے گا سٹے ٹیون ویڈ اس اللہ حافظ